موسیقی 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 اس موسم میں پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں پھر آپ کو یوٹی آئی وغیرہ سارا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے قدرت نے جو اس موسم میں پھل دیئے ہیں جیسے اورنجز، انار، ایپل اور یہ ساری چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا تیسری چیز ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر گرم مشروبات جو بہت استعمال کی جاتی ہیں جیسے کافی اور چائے کافی اور چائے اگر آپ استعمال کریں گے تو ایک کپ کافی تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک کپ کافی پیتے تو آپ کو تین گلاس پانی پینا ہے کیا آپ پیتے ہیں؟ نہیں تو آپ کی سکن ڈرائی ہو جائے گی کافی کی بھرائی نہیں کافی بہت اچھی چیز ہے دو کپ آپ پی سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر گھنٹے میں ایک کپ کافی پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان کی سکن ڈرائی ہو جائے گی آپ ریشو یاد رکھ لیں ایک کپ کافی تین گلاس پانی اگر آپ کار پاتے ہیں تو آپ پھر کافی پی سکتے ہیں جتنا آپ کو پینا ہے لیکن میں لوگ کافی ویٹ لوس کیلئے پی رہے ہوتے ہیں بلیک کافی بلیک کافی بہت اچھی ہے اس میں کوکونٹ آئل ڈال دیں اس میں پھر آپ جو ایک لیمن نی چوڑ لیں یہ فیٹ کٹر ڈرنک کے طور پر آپ صبح خالی پیٹ پیئیں اس میں پنچ سینمن پاورڈر ڈال دیں جیسے چھٹکی برابر ہاں چھٹکی برابر آپ ڈال دیں دارچینی کا پاورڈر آپ یہ پی جئے اچھا اس کے دو گھنٹے تک پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ پینے کے بعد اگر آپ واک کریں گے تو آپ کا جو ہے نا فیٹ جلدی ریڈیوس ہوگا تو یہ چھوٹی چیزیں یاد رکھیں اب ہم آتے ہیں کہ سردیاں ہیں کچھ ایسی چیز بتائی جائے جو ایزیلی اویلیبل ہو پنسار کے پاس ہو اور آپ اس کا استعمال کریں اور کم خرچ میں ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ یہاں پہ لوکی کا تیل لوکی کا تیل اب میں پنسار حضرات سے بات کروں گی پلیز آپ جو نا ایسنس ڈال کے نہ دیں کسی بھی وائٹ آئل میں ایسنس ڈال کے لوکی کا تیل نہ دیں پمکن سیڈ آئل پاکستان میں اویلیبل ہے دیجئے اچھا اس آئل کی خاص بات ہے کہ یہ آپ کے سکن پہ ایز ای سیرم کام کرتا ہے پینیٹریٹ جلدی ہوتا ہے ایز ای سیرم کام کرتا ہے لائٹ آئل ہوتا ہے آپ اس کو ملٹیپل ٹائم یوز کرا سکتے بچوں کو بھی آپ استعمال کرا سکتے کیونکہ آئل لگانے کا مطلب ہے کہ بلکل ایسے چکنہت ہو جاتے بچے بھی باگتے بڑے بھی نہیں لگانا چاہتے اور یہ اتنا یہ سنسٹیف سے سنسٹیف ایریا پہ لگا سکتے جیسے بچوں کا یہ ڈرائی ہو گیا ہوت پھٹ رہے ہیں آپ لگا سکتے آئی ایریا کے اردگرد آپ آرام سے اسلی پمکن سیڈ آئل لگا سکتے پھر آپ نہیں کہہ آپ نے کا ڈاکٹر بلکیس ہم لے کر آئے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوکی کا تیل صحیح والا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز ویزلین اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ویزلین میں کیا کر کے رکھنا ہے بزرگوں کے لیے گھر میں بچوں کے لیے اس میں آپ کیا کرے کیمفر اچھا کیمفر فینائل کی گولیاں نہیں لیجے گا دیکھیں یہاں پر میں اسی لیے لے کر آئے سکوائر والی صحیح ہے اس کو کافور کافور کے لیے اچھا کافور جو ہے کانے کے لیے بھی ہوتی ہے کافور جو ہے ٹری ایکسٹریکٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر نہیں ملتا تو سنتھیک بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو یہ والی زیادہ بہتر ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے ویزلین لیا اور یہ آدھی ٹکیا لے کر اس میں میں کرش کر دوں گی ٹھیک ہے بس آپ کی دھوہ تیار ہو کے اس کو آپ اس میں مکس کر لیں کیمفر کو ویزلین میں اور آپ رکھ لیں ایک اور طریقہ کر سکتے کہ ہلکا سا ویزلین کو گرم کیا کیمفر اس میں مکس کر لیں دیکھیں یہ مکس ہوتا جائے گا پہلے ویزلین کا جو کلر تھا وہ یلوئش تھا اب وہ وائٹ کی طرف ساپیدی کی طرف جا رہا ہے یہ بہت جدی کھل گیا ابھی بھی ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں بس یہ ہے کہ تھوڑا چھولے پہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی اب جن کو بہت زیادہ اچھیں ہوتی ہے اور اگر آپ کو اچھیں ہی ہو رہی ہے جیسے آپ بستر پہ جاتے اور آپ کو اچھیں ہوتی ہے تو پلیز پھر آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں صحیح انسولین کم کر دیں گے آپ کو بہت فرق پڑے گا لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کافور والا ویزلین جو آپ نے بنایا ہے وہ اچھی طریقے سے لگا لیں بڑا تھندک کا احساس ہوگا جو اچھیں گے وہ آپ بار بار نہیں کریں گے اس سے آپ کا مسائل کو حل کرنے میں جیسے اچھیں ڈرائنس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اچھا ایک اور چیزیں میں بہت ساری چیزیں لائی ہوں کہ جو آپ جی کا تیل اور ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل دیکھیں یہاں پر بھی تھند ہے لیکن یہ جمع نہیں کیونکہ ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل ہے اور اس میں جو ہے نا کلونجی لیکن ایسا نہیں کہ اگر تیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا تو یہ بھی جم سکتا ہے تو یہ دونوں تیل ہم بزن مکس کر کے رکھ لیں سر پہ لگائیں باڈی پہ لگائیں بہترین ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اچھنگ اتنی ہوتی ریڈ ریڈ دانے ہو جاتے اس کے بعد جب آپ کچھ آئلین کریں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ایسے لوگوں کو گاجر کھانا چاہیے دیکھیں موسمی پھل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیں کہ اس موسم میں آپ استعمال کریں گاجر بہت اچھا سورس ہوتا ہے وائٹمین اے کا جو ڈرائی سکن پر دانے ہوتے ان کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ جو گاجر کو قدوکش کر کے اس کا جوس لگائیں بھی اور گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں تو اس سے بہت فرق پڑے اچھا ڈاکٹر بلکیز میسیس علماز نے ہمیں ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی ہے تقریباً سارے چار پانچ سال کی ڈاکٹر کہتے کہ اس کا نیزل ٹریک جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے سردیوں میں جس کی وجہ سے اس کو سبا اڑتی چھیکے آتی ہیں وہ کبھی تھی اگریسیو ہوتی ہیں کہ بلیڈنگ بھی شیر ہو جاتی ہے دیکھیں ان کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگ تو سٹیمر وغیرہ ساری چیزیں رکھتے ہیں اچھا نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سفیدے کے پتے لے لیجیے سفیدے کے پتے لے کے آپ جیسے پانی پتیلی میں اوبالتے ہیں پھر اس میں سفیدے کے پتے ڈال کر مطلب جیسے پکاتے اس کی سٹیم پورے کمرے میں دیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور ایسی لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سرسو کا تیل نوسترل میں لگائیں سرسو کا تیل پیور سرسو کا تیل بچی کو لگا سکتے ہیں کوٹن برڈ میں لے کے لگا لیں لیکن جو میں نے آپ کو سٹیم کا کہا ہے پانی کا وہ ہونا چاہیے کمرے میں تو اس سے بہت فرق پڑتے سفیدے کے پتے جس میں سے وکس کی خوشبو آتی اچھا اچھا اس کو سفیدہ نیچرپیتی میں اس لئے کہتے کہ اس کی جو سٹیم مطلب کہ وہ جو ہوتے نا اس کی جو جڑ جڑ کے اوپر جو ترخت ہوتا ہے تنہ وہ سفید ہوتا ہے اچھا پتے کوکنٹ کی طرح ہوتے نہیں کوکنٹ کی نہیں ہوتے اس کے آئے کی طرح ہوتے اور لنبے لنبے ہوتے اچھا اچھا تو اس کے پتے لے کے اوبالے پتے ہاں پتے ہر جگہ ہے ہر جگہ پورے پاکستان میں سفیدے کے پتے یہاں تک ہے نورڈن ایریا میں بھی ہے وہ یوکلپٹس وہ راؤنٹ کلر کی چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے اور جیسے ہم سہرا کی طرف آتے تو لنبے والے ہوتے دونوں ہی صحیح آپ لے سکتے ہیں اور ان کے سٹیم پورے گھر میں نہیں پورے مطلب جہاں آپ سو رہے ہیں وہاں ضرور سٹیم بریڈنگ بہتر ہوتی ہے بریڈنگ بہتر ہوتی ہے زبردست خواتین و حضرات آپ لوگ بھی اگرے ہیں نہ مہنے چاہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کال کر کے اس کا جواب جان سکتے ہیں نورڈ بلکی سے لیکن کال کو آپ مختصر رکھئے گا صاحب بولئے گا اور ٹی وی کا وولیوم خدا رہا بند وکھیے گا وقت آجاتے ایک چھوٹے سے بریک آپ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد بلک اپ ایک خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں ڈاکٹر بلکیز کی طرف جی ڈاکٹر بلکیز جی اب میں بالوں کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب سردیاں آتے ہیں تو بالوں میں بھی خوشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ریزن آپ کو بتا دیا گرم پانی سے آپ نے نہیں نہا اچھے جیسے پھر بھی ڈاکٹر بلکیز کی طرف لیکن ایک جو میتر جو کہا جاتا ہے کہ پچڑ کے موسم میں سردیوں پر تو بال گریں گے ہی اور کچھ خواتینے جو کہتے ہیں کہ سردیوں میں ان کا بلکل سر ہلکا ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے بہار کا موسم آتا ہے گھنا پھر سے ہو جاتا ہے ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے آپ کا ہر چیز کی اکمر ہے جس نے جو آیا ہے وہ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل گنجے ہو جائے پھر آپ کے بال آجائیں ایسا نہیں ہو سکتا بال ہیں گریں گے لیکن بہت زیادہ گر رہے ہیں اگر اس کا ریزن خوشکی ہے تو یہ کمیلا پاورڈر رکھا ہے یہ آپ کسی بھی آئل میں جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس آئل میں مکس کر کر جیسے سکتا ہے آپ کسی بھی تیل میں ڈال دیں آپ کی خوشکی کا بہت اچھا تیل تیار ہوکے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں سرسو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں مکس کر کے رکھ لیں اس کا استعمال کریں اس سے آپ کی سر کی خوشکی ختم ہونے میں آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ اچھا ڈرکر برگیز آپ کی لئے کالر ہے سمینہ سلام علیکم سمینہ ہلو جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم سمینہ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ تیز چاہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور خاص طور پر میڈم بلکیز تو بہت زبردست بتاتی ہیں تینکیو کیا سوال ہے آپ کا جلدی سے پوچھیں اچھا وہ پس میں نے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں پنڈی میں ہونا تو میں داکھر صاحب کی کلینک آسکر کراچی آئی تو وہ کہاں ہے میں آنا چاہتی ہوں اور اس بیٹران آئیل جو ہے وہ ایکنی والی سکن کے لیے تھی کہہ کے نہیں اور وہ مطلب سکن کے لیے یوز کرنا چاہے ہیر کے لیے ان کا جو آئیل ہے وہ کونسا کونسا بنا آئیل ہے کونسا آئیل کی بات کر رہی ہیں اس بیٹرون کہتے ہیں شاید سیبک ٹھون آئیل جی 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 وہ میں پس چیز کرنا چاہتی ہوں دوسرا میں اب پنڈی سے کراچی آئی آپ کے پیدر ایسی لگے ہوئے وہاں پہ ہی جن لگے ہوئے تو میرے بچے کو چینکیں آنا بند ہو گئی یہ یہاں پہ وہ ادرچہ ہوتا میں تو یہاں پہ میرے بچے کو ایڈی نائٹ سے تو وہ کچھ ڈاکٹر بلکیز بتائیں کہ یہاں پہ چاہیز کریں مطلب ان کو چینکیں وغیرہ بہت آ رہی ہیں چینکیں آ رہی ہیں جی جی چینکیں اور لذی ہے ایڈی نائٹ سے تو داکٹر نے پہلے کہا تھا اس سال پہلے کہ اس کو آپریشن کروا لے تو اس کو ادر کر کراچی امجاب سے آئے اس کو ایک چینک بھی نہیں آ رہی لیکن جب ہم پندی پہتے ہیں تو بہت زیادہ چینکیں بھی تو حالکہ ہم نہیں دی ایڈی ایڈی ٹو میں رہے تو بہت ٹریفک ہے مطلب پولیوشن مزارہ ہے یہاں پہ لیکن چینکیں وہ کام ختم ہو گیا ہے اچھا یہ پر کراچی میں ہے اور اور یہ کہیں اپنی کلینک ایک تو کام پر ہے اور وہ پندی سے ہے تو کہیں وہاں پہ بہت چھکی آتی تھی ہاں سای ہو گیا اچھے پندی اسلامباد میں پولن ایڈی کی وجہ سے بھی لوگوں کو چھکے زیادہ آتے ہیں تو پھول ہے ہی نہیں تو پولن بھی نہیں ہے تو چھکے ختم ہو گئے ہوں گی ایک ریزن ہو سکتا ایک ریزن ہو سکتا یہ ہو اور میرے ڈی ایڈی ایڈی ٹو میں بھی کلینک ہے گلشن اقبال میں بھی ہے کیونکہ ایکسپو لگا ہوا ہے تو اس کے لئے گلشن اقبال کے تھوڑے راستے بندے تو آپ منڈے کو مل سکتی ہیں اگر ایم سی آر سے آپ کا نمبر مل جائے گا تو آپ کو بتا دیں گے سی بک تھانوئل آپ کے لئے نہیں سب کے لئے سکن سرجن آئل ہے اور ہمارے پاس پورے بیری آئل ہوتا ہے اگر آپ لینا چاہیں اس کو آپ بالوں میں بھی لگا سکتے اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اس کو چہرے پہ بھی لگا سکتے مگر اس میں وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے دن میں نہیں لگانا آپ نے رات میں لگانا اور چھیکوں سے بچنے کے لئے چھیکوں سے بچنے کے لئے اگر بچوں کو چھیکے آتی ہیں تو اس کے لئے بہت ہی بہترین ایک میں بتاتی ہے پنک سالٹ ہوتا ہے ماش کی دال کے برابر صبح اٹھ کے آپ اللہ شافی اللہ کافی کے بچوں کو دے گئے آپ دیکھیں گے دوسرا پیاس پیاس کا ارخ نکالیں جیسے اگر آپ نے جتنا پیاس کا پیور ارخ اس میں آپ نے پانی نہیں ملانا جتنا آپ نے ارخ نکالا ہے اتنا ہی آپ شہد ڈال دیں اور اس میں دو سے تین جیسے لانگ کا پورڈر آپ ڈال دیں اور اس کو پھر اچھی طریقے سے مکس کر کے آپ رکھ دیں شہد آپ ڈالو گے تو پریزرگ ہو جائے گا لانگ ضرور ڈالنا ہے اس کے بعد کیا کرنا اس میں سے ون فورتھ ٹی سپون لے کے تھوڑے سے پانی میں ملا کر صبح شام دے چاہیں تو اس میں ہلدی بھی ون فورتھ ٹی سپون تک ڈال سکتے بہت ہی اچھا پاور بوسٹر آپ کے گھر کا کوف سیرپ اور چھینکوں کا جن کو بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی چھینکیں ہوتی رینی نوز ہوتا ہے ان سب کے لئے بہت اچھا سیرپ بن جائے گا آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں چھینکوں کا اچھا ہم میں GIS آتھا ہے نجما Tim جی جی میرے بج civilization نجم رجب آپ کی کیا ایج ہے؟ اچھا کونڈ راپ ہو گئی جی دارونکیز اچھے دیکھیں سردیوں میں بال گرنے کا ایک رزن بالوں کو نہ دھونا بھی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پانی سے بھاگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تو آپ نے ایک دن چھوڑ کے تو بال آپ نے ضرور واش کرنا ہے ٹھیک ہے اور سردیوں کی جو چیزیں آئیں جو فروٹس آئیں اس کا استعمال کریں اگر آپ کے سردیوں میں بال گرتے تو آپ تل کا تل لے لیں ایک چمچ ایک چمچ ادھرک کا جوس لے لیں گھر کا بہت اچھا یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو مکس کر لیں اور اگر آپ کے سر میں خشکی ہے تو جیسے میں نے کمیلا پارڈر بتایا ہے یہ ون فورت ٹی سپون ملا لیں سر کی جھڑوں میں اچھی طرح لگائیں سٹیم لیں اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں سر واش کر لیں اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو ڈیلی واش کریں انشاءاللہ روک جائیں گے اور دیکھیں بالوں کے غزہ کیا ہے دودھ دہی انڈا مچھلی اس کا استعمال زیادہ کریں آچھا رکھ سپاہ نور مناور صاحبہ نے ہم سے کراچی سے پوچھا ان کو الوپیشیا کی بہت شکایت رہتی ہے چلے زیادہ بالچر جس کو کہتے ہیں چلا جاتا ہے آجاتا ہے چلا جاتا ہے آجاتا ہے اس کا کیا کریں اچھا دیکھیں یہ ایمیون ڈیسورڈر ہے آٹو ایمیون ڈیزیز ہے کہیں آپ کا ایمیونٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے آپ کی قوت مدافیت کمپرومائز ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کے سیلز جو ہے آپ کے بالوں کو کھانے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو ایک چیز اللہ پہ بہت زیادہ بلیف کرنا چاہیے سٹریس ٹینشن ڈپریشن بلکل نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ خوش رہیں گے سٹریس ٹینشن ڈپریشن نہیں لیں گے آپ کے بال دوبارہ آ جائیں گے اب اس کے گھر کی جو ریمیڈی ہے وہ ہوت سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ہے لہسن لہسن کو چاپ کر کے اس کا ارکھ نکال لیں اور پہلے آپ لیں ٹاول جیسے آپ نے ٹاول لیا اور جو جگہ آپ کی بلکل ایسی چکنی ہو گئی ہے تو آپ ٹاول کو اس پہ اچھی طریقے سے رب کریں ایسے نا تھوڑا سا تیز تیز تاکہ سرکولیشن او بلڈ وان تیز ہو کھانے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا وہ لگانا شروع کریں اور کھانے کے لیے اس وقت جو ہے نا وائٹمین سی تھوڑا چھوڑ دیں تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے وائٹمین سی چھوڑ دیں جی بالکل چھوڑ دیں اچھا ہمائزاد کولر ہے سانگر سے شانز ہے حلو جی سلام علیکم شانز ہے جی سلام علیکم شانز ہے کیسی آپ خیریت سے کیا سوال آپ کا جی بالکل جب دار جی سر مجھے دکھر دکھر جو کہنا ہے موانے کے لئے بہت کھانے بہت کھانے یہاں بہت کھانے بہت کھانے ویکن ہونکیں گروھت حو tú کہ oneself olun؟ فے plans گھانے بہت کھانے بہت کھانے بہت کھانے بہت کھانے اور بہت کھانے板 نہیں بتا ama من اس کے کوئی سائنٹیفک ایوڈنس نہیں ہے آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کو بہت فرخ پڑے گا اور پھر بالوں کی گروتھ کے لیے انٹرنل خوراک بہت اچھی ہوتی ہے اور بالوں کے لیے آپ چاہے شیمپو لیں چاہے اوائل لیں ایک چیز ہر جگہ بنی بھی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ بیچا جاتا ہے وہ ہے آملہ تو آپ نے آملے کا مربا جو ہے نا سبح کھانا ہے ناشتے میں آملے کا مربا کھانا ہے تو اسے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بالوں میں بہت فرخ پڑے گا لڑکے بھی یہ کر سکتے ہیں لڑکے کیسے چوٹی بہت نہیں ہے میں نے ریشن پہ تو سو سکتے ہیں ہاں ریشن کے تکیے پہ سو سکتے ہیں سلک کا تکیا ہو جو آپ کا پیلو کور ہو نا وہ سلک کا بناوا ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ کے بال دو موہیں نہیں ہوں گے سپلٹ اینڈز بہت ہو جاتے ہیں اوپر تک آ جاتے ہیں اس سے آپ کو نجات ہوگی اور آپ نے دو چوٹی کر کے سو لے آپ دیکھیں میرے کہنے پہ تین مہینے آپ کر لیں آپ لوگوں کو بہت فرخ پڑے گا لیکن ریلیجیس لی کریں آج کیا یہ ہفتے میں ایک دفعہ کے ایسے نہیں بہت بہت شکریہ آپ ہماری لیے بگ نکالتے ہیں تھانکیو سو مچ آپ لوگ لیچے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی